السلام علیکم ورحمت اللہ وہ گناہ جس کے کرنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے دیکھیں میں تھوڑے سے آپ کو مثال دیتا ہوں شوہر نے بیوی کو طلاق دی اگر شوہر دوبارہ بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے بیوی دوبارہ شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کا رستہ ہوتا ہے عورت عدد گزارے عدد گزارنے کے بعد حلالہ ہوتا ہے وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی کوئی ترتیب نکل آتی ہے لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ اگر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں بعض دفعہ اس کے اندر لڑکی کی یا لڑکے کی کوئی گلتی بھی نہیں ہوتی ہے اس صورت کے اندر بھی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے میں تھوڑی سی آپ نے یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن آپ نے یہ مسئلہ اپنے قریبی دور لفتا سے رابطہ کرنا ہے میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں تفصیل سے بتا کر آپ نے واضفت والے لینا ہے نمبر ایک باپ بیٹی باپ بیٹی کا دیکھیں میں نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ بیٹی کو چاہیے گھر کے اندر بھی باپ پڑھدہ ہو کر رہے یقین میں نے آج کل کس دور کے اندر باپ بیٹی کے کہ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک خبر سن رہا تھا ہمارے قصور کے اندر یہ معاملات ہیں کہ باپ نے سغی بیٹی کے ساتھ زناح کیا اور کئی مہینے تک زناح کرتا ہے اور بیٹی نے اپنا حمل بھی دو تین ضائع کیے تو آتا ہے کہ جب بچی نو سال کی ہو جائے تو اس کو بھو پہ بوسا بھی نہیں لینا چاہیے تو اس صورت کے اندر احتیاط کرنے چاہیے تو بچیوں کے ساتھ بہت معاملات عجیب ہوتے ہیں اگر خدا رہ خاصتہ باپ نے بیٹی کو شہوت کے ساتھ وہ بوسا لے رہا تھا ہاتھ لگا رہا شہوت آگئی اس کو تو صورت کے اندر اس کی ماں یعنی کہ اس لڑکی کی ماں یعنی کہ اس کی بیوی اور اس بچی کی ماں اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یہ ایسا رشتہ ہے یہ اسی کے اندر ایک زمن میں رشتہ آتا ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے شادی کی کسی عورت کے ساتھ اب اس کی بیٹی سوتیلی بیٹی ہے اس کی مرد کی بیٹی اس کی سوتیلی بیٹی ہے اس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا زنا کر لیا اب اس صورت کے اندر اس آدمی کے لیے اس کی بیٹی وہ اس کی ماں ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی اس کی جو بیوی تھی نہ اب وہ اس کی بیوی رہی ہے اس کی بیٹی جس سے آپ نے زنا کیا ہے اب وہ آپ کو نہ اس سے نکاح کر سکتے نہ اس سے نکاح کر سکتے ہو یعنی کہ دونوں رشتے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے میں اگر اس کی تفصیل کروں تفصیل بہت لمبی چلی جائے گی اس کی سلوے میں موضاحت تھوڑے مختصر کر رہا ہوں اس کی میں ساس اور دمات ٹھیک ہے نا ساس اور دمات دیکھیں اگر دمات نے ساس کو یقین مانے میرے پاس بڑے ایسے مسئلے آتے ہیں ساس نے دمات کے ساتھ دمات کو یا دمات نے ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا شہوت سے ہاتھ لگا لیا شہوت کا مطلب یہ ہے ہاتھ لگایا اور اس کا جو منی ہے یا پھر اس کا جو ذکر ہے نفس ہے اس سے حرکت کی گرمائش محسوس کی تو اس صورت کے اندر اب وہ ساس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا تو اس کی بیٹی سے بھی نہیں کر سکتا دونوں اس کے نکاح سے نکل گئی اب اس کی بیٹی سے نکاح نہیں یہ مسئلہ بہت زیادہ پچھے جاتے لیکن میں آپ کو فتوہ نہیں دے رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو آپ نے اپنے قریب دارالفتہ سے یا کسی عالم سے رابطہ کر کر مسئلہ بیان کر کر پھر آپ نے اس کا فتوہ لینا ہے تو بلکہ سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑا اللہ والے ہیں مفتی صاحب ہیں انہوں نے فتوہ یہ دیا اگر ایک ساس جوان ہے تو پھر ساس اور اس کی داماد کا پردہ ہوگا ساس اور داماد پردہ کریں گے آگے ہے سسر اور بہو کا سسر اور بہو اگر سسر نے بہو کو شاہود سے ہاتھ لگا لیا جیسے میں نے اس کی ترتیز جو پہلے آپ کو بتائی تھی اگر یہ کر لیا اس صورت کے اندر بھی بیٹے کے اوپر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی لاغرین یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ لوگوں کے طرح پوچھا جاتا ہے اگر سسر بہو کو ہاتھ لگا لے آج کل کیا ہوتا ہے کہ سسر اگر کافی دوروں بعد ملاقات ہو رہی ہے تو پھر گلے لگ کر مل رہے ہوتے ہیں اگر زیادہ ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ دے ایسے گلے نہ لگائے ٹھیک ہے نا کسی کو تو یہ سسر کہ اگر شاہود سے اس نے لگا دیا ہاتھ تو اس صورت کے اندر بیوی اس کی حبیر شاہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی تو لہٰذا اگر کوئی ان میں سے مسئلہ آپ کو پیش آیا ہے آپ اس مسئلے کو قریبی دوروں لفتاس پہ جا کر اپنا مسئلہ حل کر رہی ہے میرا قابض صرف آپ کو بتا دینا میں نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے اب آگے آپ فتوہ لینا چاہتے ہیں وہ قریبی کسی دوروں لے فتوہ لے سکتے ہیں دعا بیادرہ سبسکرائب کی دی اسلام علیکم